بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفع سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عربی نسل کے تیز کھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا کیونکہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لئے کر رہے تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینارڈ کے ساتھ امن معایدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے اس کا پیغام سلطان کے پاس موجا شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینارڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معایدہ کرنے والے ہیں لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنے عربی نسل کے تیز افتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منظر کے طرف روانہ ہو گئے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ سلطان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی اس مسجد کے حلیے اور عیدگد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا کیونکہ زہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا سلطان اپنے گھوڑے سے اترے مسجد کے ساتھ میں بنے ہوئے کوئے پر گئے وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا اور گھڑے سے پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز عدا کی اور نماز عدا کرنے کے بعد مسجد کے سہنے میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے سلطان بڑے حیران تھے کتنی بڑی مسجد اور اردگیت بہت عبادی بھی ہے لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے یہ بات سلطان صلی اللہ دین ایوبی کو بہت پریشان کر رہی تھی سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آستہ آستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے ہوئے گھوئے سے پانی نکال کر اپنی فصلوں میں ڈال رہا تھا سلطان اس کے پاس گئے اور کہا اے بزرگ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے اردگیت اتنی عبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں پڑھنے نہیں آتے آخر یہ مسجد اتنی کیوں بیران پڑی ہوئی ہے یہ سن کر اس کے ساننے کا حضور یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے لوگوں کو اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے کہ موت کے سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائیں یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے حیران ہوئے اور کہا بزرگ آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کے وران ہونے کی وجہ بتائیں تو اس نے کہا حضور یہ مسجد چار بستیوں کے پیچ میں ہے یہ جو سامنے آپ کو مغرق کی طرح سے بستی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اس گاؤں کا نام ایسے لکھا ہے شمال کی جانب جو سامنے آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے یہاں ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا نام کزن ہے مغرب کی جانب ایک بزار ہے اور شمال کی جانب بھی ایک بہت بڑا گاؤں ہے اور حضور جس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے اس جگہ پر اس چار بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودری کی حویلی تھی اس چودری کے بعد بہت ساتھ دولت تھی بہت ساری زمینیں بھی تھی اس کے بعد گھوڑوں کے استبل بیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے اور اس کا ایک سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا کہ اگر وہ سارا اناج ان چاروں بستیوں میں بانڈ دیتا تو سارا ساری بستی کے لوگ کسی بھی گھر میں جا کے اناج نہیں مانگتے تھے لیکن بدقسمتی سے اس چودری کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ بے اولاد تھا لیکن وہ چودری بہت رہن دل اور نیک انسان تھا وہ غریبوں اور ہیتویموں کی مدد کرتا تھا وہ چودری ہی ان کے مدد کرتا وقت اس نے لگا جب چودری نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا ہو چکا اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تو اس نے گھوڑوں کے استبل بیچ کر غریبوں پر بھاڑ دیئے اب چودری صاحب کے پاس صرف اس کی زمینیں اور اس کی حویلی بچی تھی اب چودری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بیچنا چاہتا ہوں تو اردگید میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کوئی حویلی خرید سکے لہذا چودری صاحب نے اس کے بعد جتنی اردگید کی زمینیں تھی اس نے بیچ کر اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تمیر کر دی اور اس نے کچھ جگہ پر اس لئے مسجد تمیر کی کیونکہ اس جگہ کے اردگید جتنی بستیاں تھیں ساروں کو ایک سار مسجد قریب پڑتی تھی مسجد تمیر ہونے کے چند سال بعد چودری صاحب وفات پا گئے چودری صاحب نے امام رکھا جو ہماری بستی کے لوگوں کو بچوں کو تعلیم بھی دیتا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیم کے بارے میں بھی آگا کرتا حضور اس جگہ پر مسجد تمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت چگڑے ہوئے حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے لیکن اس جگہ مسجد تمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے اردگید کے اکثر لوگ پانچ وقت کی نماز عطا کرتے امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے اور امام صاحب کی بار بار سمجھانے کے ویعے سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جگڑا نہیں کرتے تھے لیکن حضور چودی صاحب کی وفات کے بعد چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا تھا یہ سنکا سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز کی امامت کر رہے تھے ساری مسجد نمازیوں سے پھری ہوئی تھی اچانک دیئے پوچھ گئے مسجد کے اندر اندھیرے چھا گئے اور جب دوبارہ دیئے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب قائب ہو چکے تھے لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی حتیٰ کہ امام صاحب کے ایک بال کا بھی پتہ نہ چلا یہ سنکا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں قائب ہو سکتے تھے امام صاحب ان بستی والوں کے لئے بہت بڑا سہارہ تھا جو اس مسجد کو کئی سالوں میں امامت کرا رہے تھے لہٰذا بستی والوں نے دن رات امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چلا اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے پلایا اور اب اس مسجد میں امامت کرنے لگے تھے لیکن پھر چند دن گزرے پھر اسی عشاء کی نماز کے پر اندھیرہ چھا گیا اور جب اندھیرہ ختم ہوا دی جلے تو پھر سے وہی واقعہ دورایا گیا گاؤں والے حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ پھر دوسرا امام غائب ہو گیا پوری مسجد میں حلچر مچ گئے حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح دین گاؤں میں پھیل گئی لیکن امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا پہلے بستی والوں نے سوچا کہ شاید وہ امام مسجد کے اندر کوئی بدکاری کرتا ہوگا کیونکہ مسجد کے حجرے میں ہی اس کی رہائش تھی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ اور مسجد کے نام پر لوگوں سے پیسے پڑھوڑتا تھا اور اس کو اپنی ذاتی زندگی کی آیاشیوں پر اڑاتا تھا ایک شخص کا تھا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ پہلا امام اپنی بیوی سے چوری شرام منگا کر مسجد میں پیتا تھا اس لئے یہ ماجرہ ہوا بستی والے حران ہوتے کہ اگر امام صاحب کو اگوا کیا جاتا ہے تو آخر کار اگوا کار اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں میوسی پھیل چکی تھی اب اس مسجد میں کوئی بھی در سے امامت نہ کراتا اور اس در کے ویسے جس سے بھی لوگ دور دور سے چلتے ہیں یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہے سلطان نے کہا اے بزرگ اگر میں اس مسجد میں امامت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے تو اس نے کہا حضور دو سے تین سال گزر چکے ہیں لوگ اپنے گھروں میں نماز عطا کرتے ہیں لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ ایک اللہ کا بندہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ مسجد میں پھر سے امامت کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ آنا شروع ہو جائیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس مسجد میں امامت کراؤں گا تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی پوڑے بزرگ بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آزکیں اس قسانے کا حضور آپ مسافر ہیں پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حاصل ہو جائے آپ کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا اور یہ بھی ان کو معلوم نہ ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں یہ سنکا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میری جان کی پروانہ کرو اب اس راستے میں پڑھتا اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے سلطان اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے شام کا وقت ہو رہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بستی کے پانچ چھے بزرگ اس مسجد میں داخل ہو اور سلطان کو تنبی کرنے لے کے کہ اے نوجوان تم یہ حرکت نہ کرو اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے سلطان نے کہا اگر تو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو تو میں ضرور ہی محمد کراؤں گا بزرگ تیار ہو گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لئے کھانا لائے گیا سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن باقی تلاوت میں بیٹھ گئے عشاء کی نماز کا وقت ہوا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دی ازان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجمع نماز پڑھنے کا شوق تھا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے بعد مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی محمد کرنے کی جڑت کر رہا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے پھر سے وہی واقعہ درائیا گیا اچانک دیئے بجھ گئے اور جیسے ہی دیئے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا پھر سے مسجد میں حل چل مچ گئے اور لوگ ایک دوسری سے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو عباد کرنے کے خاطر اپنی جان کو دعو پر ڈالا لہذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا عمامت کے لئے مسلح بچایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی لوگ ڈر گئے آخر اس مسلح کے نیچے کیا ہے اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلے اور وہ اصل میں ایک سرنگ تھی اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی بہاں نکلے یہ دیکھ کر وہ بستی والے یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کیچ کر لائے بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و گریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آگئے اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہاں نکلے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سب کیا ماجرہ ہے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اب اس رات سے پڑتا اٹھ چکا ہے تو گاؤں والوں نے کہا حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام سا قائب ہو جاتا لیکن آپ کوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ آدمی باشا رینارڈ کا ایک جسوس ہے جب باشا رینارڈ کو خبر ملی کہ علاقہ سرحد ہے اور باشا جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں پانچ وقت کی نماز عدا کرتے رہے ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے اور ان کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا دنیا کی محبت بھی ختم ہو جائے گی لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لئے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی اور جو بھی مسجد کا امام امامت کراتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھول جاتا اور وہ دروازہ کھلتے ہی وہ امام مسجد سرنگ میں جا گرتا اور اس کے نیچے مجود بادشاہ رنال کا یہ جوزور اس کو قطر کر دیتا لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا لہذا میں پوری طرح ہوشیار تھا میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکھت میں جاتے ہی اندھیرہ چھا گیا اور اچانک سے میں نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراں اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب انہیں تلوار سے دیا میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام مسجد اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھیچ لیتے اور اس کو قتل کر دیتے اور اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا تھا اور یہ مسجد اتنے سالوں سے فران پڑی ہوئی تھی جب یہ سارا منظر ایک گاؤں کے بڑے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا تم سے پہلے تین امامیں اس مسجد میں امامت کرتے ہو اپنی جان کماں بیٹھے لیکن کسی میں اتنی جورت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکے آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے اس بستی اور مسجد کی خطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال ڈالا لہذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو بتاؤ تم کون ہو تم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم نے درست فرمایا میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ دکھنے لگے اور وہ مسجد پھر عباد ہوگی اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی اکل مندی سے اس مسجد میں چھپے راز سے پردہ اٹھایا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رنال باشا کے اس جسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گسیڑتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا تھا اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لئے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اکل مندی سے رنال باشا کی اتنے بڑے مصوبے کو خاک پر ملار ڈالا